اگلی آیت ہے اور تم حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی اور دیکھو اگر تم اپنے فال سے باز آجو تو مہارے حق میں بہتر ہے اور پھر اگر تم نافرمانی کرو گے تو پھر بھی ہم تمہیں عذاب کریں گے اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو تمہارے کچھ نہ کام آئے گی اور خدا تو مومنین کے ساتھ ہے یا مومنوں کے ساتھ ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے کافروں کو ایک وارننگ دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نصرت کے مقابلے میں تمہاری جماعت چاہے کتنی بڑی کیوں نہ ہو اور تمہاری جو ظاہری شان و شوقت ہے یا مادیب سائل ہے اس پر نظر رکھتے ہو جبکہ تمہارا ایسی جماعت کے ساتھ مقابلہ ہے جو جس کے پاس باوجود ایک قلت سباب یعنی کہ ان کے پاس چاہے تداد اور باقی جو جنگی سباب ہیں وہ کم ہیں لیکن انہیں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت حاصل ہے اور اس میں دائمی سن بیان کیا ہے کہ انسان اسباب کی وجہے جو ہے مسبب الاسباب یعنی اللہ تعالیٰ پر نظر رکھیں اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انسان کو کامیاب کرواتا ہے کیونکہ نہ ہماری جو کسرت ہے اور نہ ہی جو قوت ہے ہمیں یا چاہے کتنے بھی اسباب کیوں نہ ہوں تو ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا صرف اور صرف فائدہ یہ ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم ہوگا وہی کام ہوگا اور اس لئے کافروں کو اللہ تعالیٰ نے مورنی کی تھی کہ اگر تم خدای فیصلہ چاہتے ہوگا تو وہ تمہارا جو فیصلہ ہے وہ تمہارے سامنے آ چکا ہے اور حق کو فتح ہوگی یا باطل کو شکست ہوگی ہے اگر تم اب بھی اپنے کفر سے یا مخالفانہ شرارتوں سے باز آ جائے تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم پھر سازش کرو یا جنگ کرو تو پھر مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ پھر مدد کرے گا اور تمہیں اس طرح زلیل اور رسوا کر دے گا اور جو تمہاری تمہیں جماعت پر کسرت ہے کسرت پر فخر ہے یا ناز ہے تو یہ جو تمہاری بڑی تعداد ہے یہ بھی تمہارے کسی کام نہیں آگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد تو صرف مومنین کے ساتھ ہے کافروں کے ساتھ ہرگز نہیں ہے